امین افیض چنیوٹ کے دورے پر آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ چنیوٹ آئیں اور چنیوٹی فرنیچر نہ دیکھیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا چنیوٹ کا فرنیچر اتنا مشہور ہے کہ یہاں پر دیار کی لکری کا فرنیچر ہے یہاں پر ککر کی لکری کا فرنیچر ہے یہاں پر حالس دیسی لکری ہو گئے فرنیچر آپ کو ملتے ہیں جیسا چاہیں آپ کچھا فرنیچر دیکھ سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی پالش اور اس کے اوپر سیٹنگ پلان کروا سکتے ہیں آج آپ چنیوٹ کے بزار میں میرے ساتھ گھومیں اور دیکھیں کس کس قسم کا فرنیچر ملتا ہے فرنیچر کی قیمت کیا ہے اور ایک کمرے کا مکمل فرنیچر کتنے پیسوں میں آتا ہے آپ میرے ساتھ فرنیچر کی دکانوں کا دورہ کریں چنیوٹ کی فرنیچر مارکٹ میں میں نے بہت فرنیچر دیکھے لیکن مجھے یہ والا جھولہ جس کے اوپر لکری کے پھول بنے ہوئے ہیں یہ بلکل ایسے لگایا ہے جیسے اصلی درخت بیسے کا بیسہ ہی یہ بنایا گیا ہے اس پیارے جھولے کے اوپر آپ نے جھولا لوں یہ کیسے دیتے ہیں جی یہ فرنیچر مجھے چاہیے تھا تو یہ فرنیچر کیسے ملے گا یہ سنگل بیٹ ہیں یہ دو بیٹ اور ساتھ ایک ٹیبل یہ ملے گا آپ کو چالیس ہزار پیٹ چالیس ہزار پیٹ ہے چالیس ہزار پیٹ ہے سنگل سنگل دو بیٹ اور ساتھ ٹیبل اور یہ جو اوپر والا بیٹ ہے یہ آپ کو ملے گا ستر ہزار پیٹ ہے یہ ستر ہزار پیٹ ہے تو کون سی لکری ہے یہاں بر یہ کس قسم کی آپ نے لکریوں کا نام رکھت ہے یہ سر یہ بی کٹیگری میں پڑھا ہوا ہے یہ شیشم کی لکری بی کٹیگری بی کٹیگری یہ بیڈ ڈریسنگ یہ کتنے میں ملے گا یہ آپ کو مل جائے گا ساٹھ ہزار پیٹ ہے امین افیس آپ کو یہ والی ٹیبل بہت پسند آئی ہے یہ بتائیں جی یہ والی ٹیبل مجھے بڑی پسند آئی ہے یہ کتنے میں ہو سکتی ہے یہ بتانے میں جتنے کی بھی بتا دیں یہ نو ہزار روپے میں فائنل آپ کو مل سکتی ہے نو ہزار میں تو اس کے اوپر پالش وغیرہ بھی ہو جائے گی یہاں اسی طرح نہیں پالش کے علاوہ جو ہے نا اس کی جو جو ایسے کورے میں اس کی قیمت ہے نا وہ ہم آپ کو فائنل بتا رہے ہیں تو نو ہزار پیٹ ہے نو ہزار پیٹ ہے نو ہزار پیٹ ہے کورا یہ ہوتا ہے کہ جیسے لکڑی کاٹی جاتی ہے نا تو اس کو فینش نہیں کیا جاتا یعنی کہ پالش نہیں کیا جاتا تو اس کو کورا کہتے ہیں اگر اس کو پالش کر دیا جائے اور اس کی پالش اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی نسیں بند ہو جائیں اور اس کے اوپر اگر پانی وغیرہ کوئی اشیاں گرے تو وہ اس کے اندر جذب نہ ہو اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے پیچھے ٹیبل ہے اور یہ دو چھوٹی کرسی ہیں یہ دو چھوٹی ٹیبلیں ہیں یہ کتنے میں مل سکتی ہیں یہ آپ کو 6500 کی مل سکتی ہیں صوفا سیٹ جو ہے وہ یہاں پر ملتے ہیں میں یہاں دکاندار سے بات کرتا ہوں کہ کیا صورتیار آپ یہ بتائیے کہ یہ والا اگر میں سیٹ لینا چاہوں آپ ذرا میرے قریب آئیے یہ جو سیٹ ہے اگر میں لینا چاہوں یہ کتنی سیٹر سیٹ ہے یہ آپ کو اتنا چاہیے 5 چاہیے 7 چاہیے 6 چاہیے بتائے نہیں جو مل سکتا ہے یہ ساتھ سیٹر جو ہے وہ درا ادھر مجھے بتائیں نا کہ یہ کتنے میں مل سکتا ہے مجھے مل سکتا ہے یہ مل سکتا ہے یہ مل سکتا ہے پچپن ازار پی میں مجھے پورا تیار کر کے دیں گا کورا کورا جیسے پڑا ہے جیسے پڑا ہے اچھا اسی طرح ہی مطلب کچھا کچھا مطلب ہے کہ آپ مجھے دیں تو اگر آپ مجھے یہ ٹھہریں تیار کر کے دیں مکمل پالش کر کے اس کے گدے گدے لگا کے تو یہ والا ساتھ سیٹر سوفا یہ کتنے میں ہم مجھے دے سکتے ہیں یہ آپ کو ملے ایک لاکھ چالیس سے ملے گا تیار ایک لاکھ چالیس ایک لاکھ چالیس تو اس میں کوئی ریایت ہو سکتی ہے اس میں یہ نا فارم اچھا ہوگا ایک لاکھ چالیس باتا رہے تھے ایک لاکھ چالیس باتا رہے تھے ایک لاکھ پینتیز سیٹر سوفا مجھے دے سکتے ہیں چنے اوڈ کی فرنیچر مارکٹ میں جہاں کورا فرنیچر ملتا ہے وہیں فرنیچر کا سپیر پارٹس بھی ملتا ہے آپ کے فرنیچر میں کوئی چیٹ ٹوٹ پوٹ جائے گبرانہ نہیں ہے چنے اوڈ کی فرنیچر کی دکانوں میں جو سپیر پارٹس ملتے ہیں فرض کریں آپ کے بیڈ کے اوپر یہ ڈیزائن والا اگر ٹوٹ جائے تو آپ کو اس کا نیمل بدل بھی مل سکتا ہے اسی طرح یہ اور بھی مختلف یہ ڈیزائن ہے جو لکری کے ڈیزائن ہے یہ بھی آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں کوئی فرنیچر کی کوئی چیٹ ٹوٹ جائے گبرانہ نہیں ہے ہر چیز کا علاج چنے اوڈ کی اس فرنیچر مارکیٹ میں مجود ہے آپ میرے ساتھ ادھر آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایسی ایسی چیزیں آویلیبل ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بھی اگر آپ کا ٹوٹ جائے تو یہ بھی آپ کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ ہر طرح کے ڈیزائن والی چیزیں یہاں سے آپ کو لکری میں بلکل تیار حالت میں ملتی ہیں آپ نے صرف پالش کروانا ہے مجھے یہ کرسییں بہت پسند آ رہی ہیں اب میں دکان دار سے پوچھتا ہوں کہ یہ ان کرسیوں کا ریٹ کیا ہے اور اس میں کیا کیا ملتا ہے فرض کریں جی یہ میں کرسی جو ہے یہ مجھے بری پیاری پسند آئی ہے لکری کا اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے یہ کرسی کا سیٹ جو ہے پہلے دو بدہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس میں دو کرسی آتے ہیں اور ایک ٹیبل ہوتا ہے تو یہ کترے میں چالیز ہزار پر gimt سیٹ ہے چالیس ہزار پی کا سیٹ ہے یہ کورا ہے کورا ہے کورا ہے جی فرنیچر کورا ہے تو یہ بتائیے یہ والا کرسی دو کرسی کے ایک ٹیبل ہے یہ اپنا بارہ ہزار پی اس سے سستا بھی گئی ہو اس سے سستا کوئی بھی نہیں ہے اور یہ سارا کورا ہے تیار نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ چنیوٹ کی فرنیچر مارکیٹ میں آئیں تو آپ کو مکمل تیار فرنیچر تو بہت کم ملتا ہے سارا فرنیچر ملتا ہے کورا 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 مطلب یہ فرنیچر تیار نہیں ہے اس کے اوپر نہ پالش ہوئی ہے نہ اس کے اوپر فوم رکھا گیا ہے مطلب یہ کچھا فرنیچر ہے جس کو کہتے ہیں کورا فرنیچر اس وقت اگر امین افیر ساتھ بیٹھنا چاہیں تو گر سکتے ہیں لیکن میں بھی گرنے والا نہیں ہوں میں کرسی کی یہ جو بازو ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا مجھے یہ بیٹھ سیٹ بہت پسندہ رہے ہیں ان کے اوپر جو لکری کے اوپر ہینڈ میڈ کام ہوا ہے یہ بڑا دلکش ہے مجھے بڑا پیارا ہے میں دکاندار سب سے تشریف لائیں آپ نے مجھے کرسیوں کا ریٹھ بتایا یہ بتائیے کہ اگر یہ میں بیٹھ لینا چاہوں تو یہ کتنے میں مل سکتا ہے یہ پچپنہ ہزار پر کا بیٹھ ہے یہ پچپنہ ہزار پیارا ہے وہ اوپر والا جو بیٹھ ہے وہ والا نوے ہزار پر کا بیٹھ ہے وہ نوے تو پچپن اور نوے ہزار والے بیٹھ میں فرق کیا ہے لکڑی کا فرق ہے اس میں زیادہ کام ہوا ہے اچھی لکڑی لگی ہوئی ہے اس میں تھوڑی سی لکڑی مناسب آ جاتی ہے تو چنیوڑ میں جو کورا فرنیچر ملتا ہے یہ بھی کورے فرنیچر کا ریٹ ہے یہ کورے ہمارا کام ہی کورے کا نا اچھا ٹوٹل یہ کورے کا ریٹ ہے اچھا وہ جو نوے زیادہ فرنیچر ہے بیڈ وہ اس پہ اوپر لکڑی کی یہ سارا ہینڈ میڈ کام ہینڈ میڈ کام وہ ہے تو اس کے اوپر اگر میں مکمل آپ سے پالش کروا ہوں گدہ بھی رکھوا ہوں مکمل تیار ہو بیڈ سیٹ ہے اور ڈریسنگ ٹیبل ہے اور بس یہ ہی ہے جی اس میں تو مکمل تیار کر کے کتنی میں دی دیں اوپر اچھی پالش وغیرہ کروا کر لڑے جیال وغیرہ لگوا کر فوم رکھ کے فوم رکھ کر اسی ایک ہزار پہ اوپر لگ جائے مطلب نوے دار وہ اسی دار ایک لاکھ ستر ہزار ایک لاکھ ستر ہزار میں کتنے کیسے آپ کم کر دیں گے یہ فائنل ریٹ ہے اگر کسٹمر کہتا نا اچھا کام کروا گیا تو یہ فائنل ریٹ ہے اس سے کام نہیں ہوگا چلیں جی یہاں پر بیڈ کا بھی ریٹ ہم نے ملوم کر لیا کورا بیڈ نوے ہزار روپے تک بہت اچھا ہے چالیس پچاس ہزار کا بھی بیڈ ملتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر اس کو پالش کروائیں فوم رکھوائیں سارے کام کروائیں تو اس کے اوپر ستر اسی دار پیا اور خرچ ہو جاتا ہے یہ جو کورا فرنیچر ہے یہ بہت ہی اعلامیار کا مجھے بیڈ لگا ہے اور میں اس وقت دکاندار سے بات کرتا ہوں کیا نامی جی آپ کا یہ عبدالکیوم جی عبدالکیوم صاحب یہ والا بیڈ جو ہے وہ بہت ہی مجھے اچھا لگا ہے اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے اس کی سارا ایک لاکھ روپے آپ سے ہو سکتی ہے تو اس کی کیا حبی ہے کون سی لکڑی اس میں استعمال ہوئی ہے اس میں عالی قسم کا شیشم لگا ہوا ہے بہت اچھی لکڑی لگی ہوئی ہے اس کو تو ایک لاکھ روپے میں ہے تو ایک لاکھ روپے میں چھے ایٹم آتے ہیں سیراندی واندی ڈریسنگ فریم دو سنگل ٹیبل یہ چھے ایٹم بنتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ یہ والا جو فرنیچر ہے آپ ذرا تشریف لائیں اس طرح یہ والا اس کام کو کیا کہتے ہیں یہ والا ذرا جو کہ مجھے بتائیں یہ اس کو سیپ کا کام ہوا ہوا ہے اس کو سیپ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیڈ کا سیٹ میں پورا لینا چاہوں جو ساری چیزیں ملتی ہیں یہ کتنے میں مل سکتے ہیں یہ پچانویں ازار میں ہے وہ ایک لاکھ روپے میں ہے یہ پانچ ازار کا فرق ہے تو پانچ ازار کا فرق ہے اس کو بھی ایک لاکھ کر دیں پورا نہیں یہ ہے اس کا ریڈ پچھے سے ہی پانچ ازار کام ہے آج ہم نے آپ کو چنیوڑ کی فرنیچر مارکیٹ کا کورا فرنیچر دکھایا اور یہ فرنیچر کے آپ کو ریڈس بھی بتائیں آپ چاہیں یہ کورا فرنیچر ہرید کر اپنی مرضی کی پولش کروا سکتے ہیں اس پر اپنی مرضی کا میاری اور عالی فرنیچر رکھوا کے پورا فرنیچر تیار کروا سکتے ہیں کیمرامین حسیب امین کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا امین افیر موسیقی 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 موسیقی